بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر وحید ایسن ہے بارشوں کا سیزن شروع ہوا ہوا ہے تو چاند ایک دوستوں نے مجھے ویڈیوز بھیجی جن میں جو ہے وہ اکثر جانوروں کی جو ہے وہ لیمنات شروع ہوئی ہوئی تھی جو پرابلم آتی ہیں اکثر بارشوں کی سیزن میں تو میں نے کہا اس سلسلے میں ایک ویڈیو بنایا جس میں آپ کو کچھ باتیں جو ہے وہ گوش اظہار کروں جن کے ذریعے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے بارشوں کی سیزن میں جانوروں کے لیے کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں تاکہ آپ کے جانوروں کو جو ہے وہ پرابلم نہ ہو تو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی بارشیں شروع ہو تو آپ اپنے شیڈ کے اندر جو ہے وہ پروپر نکاسی کا انتظام کریں کہ آپ کے جتنے بھی جانور ہیں ان کے اوپر ڈائریکٹ ایک تو بارش کا پانی نہ پڑے اور دوسری بات ہے کہ شیڈ کے اندر جو پکا ایریہ ہے جیسے میرے بیک گراؤنڈ میں شو ہو رہا ہے کہ پکا ایریہ ہے وہاں پہ جو ہے وہ پانی کھڑا نہ ہو جب ڈھلوان ہوگی تو جتنا بھی پانی ہے وہ نیچے کی طرف لوگا یہ آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی بارشیں ہوتی ہیں لیکن کیونکہ بہت ڈھلوان ہے تو پانی جو ہے وہ اوپن ایریہ میں بھی کھڑا نہیں ہوتا جو شیڈ کے اندر والا ایریہ ہے وہاں پہ بھی نہیں کھڑا ہوتا اور اوپن ایریہ میں بھی نہیں کھڑا ہوتا اس لیے جانور جو ہے وہ بڑے کمفرٹیبل رہتے ہیں کیونکہ اس کے کئی مسائل ہیں سب سے پہلا مسئلہ تو ڈریکٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کیچڑ ہوگا تو جانور جو ہے وہ اس کو چلنے پھرنے میں مشکل ہوگی جب چلنے پھرنے میں مشکل ہوگی تو ظاہری بات ہے اس کو جانور کو سٹریس ملے گی جب سٹریس ملے گی تو اس وجہ سے جانور کی جو پروڈکشن ہے چاہے وہ دودھ والا جانور ہے چاہے گوشت والا جانور ہے تو اس کی پروڈکشن ڈاؤن ہو جانی ہے اگلی چیز ہے کہ ایک تو ڈسکمفرٹ ہو گیا جانور کو بے آرامی ملی دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب وہ کیچڑ میں زیادہ دن آپ کیچڑ رہے گا چاہے ایک دن بھی رہے آپ جس طرح گرم مرتوب موسم ہے تو اس گرم مرتوب موسم کی وجہ سے کیچڑ جب جانور کے سوموں میں لگتا ہے تو دولوں سوموں کے درمیان جو ہے وہ جگہ ہوتی ہے لیمینی جو بڑی سنسٹیو ہوتی ہے جلد ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ انفیکشن کے چانس ہو جاتے ہیں اکثر جانور جو ہے وہ وہاں پہ مطلب جلد جو ہے وہ پھر الرجی ہو جاتی ہے پھر اس میں زخم بن جاتے ہیں اگر پروپر خیال نہ کیا جائے اس کی وجہ سے لیمنیس ہو جاتی ہے تو آج اگل جو لیمنیس کے کیسز آ رہے ہیں زیادہ تر پروپر یہی ہے اب اگلا پھر یہ ہوتا ہے کہ جانور چل نہیں سکتا تو پھر اس وجہ سے نیچے گر جاتا ہے گرنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے ظاہری بات ہے جب گرا تو اس کی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے یا جو ہے وہ مسلس پہ کوئی رپچر وغیرہ وہ کام بھی ہو سکتا ہے تو یہ ڈریکٹلی جو ہے مسائل ہو سکتے ہیں اب اگلا مسئلہ کیا ہوتا ہے اب خوراک جو ہے وہ جانور جو کھا رہا ہے تو وہ اس میں بھی اگر پانی بارش والا پڑا ہے جس طرح کھرلی میں اگر پانی پڑا ہے تو وہ بھی پروپلم کرے گا نیکسٹ جو بات ہے کہ ظاہری بات ہے کیچڑ والا پانی اگر جانور پی لیتا ہے تو وہ ڈریکٹلی جراسیم اس کے پیٹ کے اندر جا رہے ہیں تو وہ بھی حازبیں کے مسائل کریں گے اور ڈائریہ بھی کریں گے تو یہ سارے جو مسئلے ہیں یہ بھی اس وجہ سے ہوں گے کہ جانور کو جو ہے وہ نقصان ہوں گا اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پانی کھڑا ہے جو کیچڑ ہے اس میں مچھر وغیرہ مکھی وغیرہ جو ہے گروہ کرتے ہیں تو وہ گروہ کرنے کی وجہ سے جانور کے لیے وہ بھی مسئلہ ظاہری بات ہے مکھیاں بھی تنگ کریں گی مچھر جو ہیں یا دوسری خون چوسنے والی مکھیاں وغیرہ ہیں وہ گروہ کریں گی تو وہ جو ہے جانوروں کو وہ نقصان پہنچائیں گی انڈریکٹلی یہ نقصان ہوگا کہ جس طرح آج کل کے سیزن میں چچڑیوں کا بخار ہو جاتا ہے یا رت موتر ہو جاتا ہے تو یہ پرابلم بھی وہ ظاہری بات ہے جو خون چوسنے والی مکھیاں ہیں یا چچڑ وغیرہ ہیں تو وہ دریکٹلی اس چیز کو ٹرانسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چند ایک نقصان ہے اگلا جو کام ہے آپ نے ویکسین لازمی کر لینی ہے اگر آپ اپنے جانوروں کے لئے ویکسین کر لیں گے جس طرح آج کل جو ہے وہ گل گھوٹو یا مونکھر یہ جو ہے وہ زیادہ مطلب ان کے خطرے ہوتے ہیں تو جتنی جلدی ہو سکے آپ ویکسین کر لیں ویکسین کی میں نے علیہ دا ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ جولائی کے مہینے میں کون سی ویکسین کریں اگست کے مہینے کی بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو وہ ڈسکرپشن میں میں لنک دے دیتا ہوں تو امید ہے آج کی ویڈیو کا آپ کو فائدہ ہوا ہوگا مزید بھی اگر آپ کے ذنب میں سوال ہے تو آپ کومنٹس میں یا میرے وارسپ نمبر بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو دعا میں یاد رکھئے گا حقوق لعباد کا خیال رکھئے گا اللہ آپ کو انگیبانو اللہ حافظ